میں نے اس کے بارے میں دس تاریخ کو پتا چلا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی کیا تھا میں نے اس دن یہاں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا رستے میں میں نے وہاں جاتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غیرت گوارہ نہیں کرتے ہیں یعنی میرا مسئلہ مہنگائی تو ہو نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک کمہ لیتا ہوں میرے خیال میں مہنگی چیزیں بھی ہم کھا لیں گے ستر سال سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی بڑھتی چلی جا رہی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی مہنگائی نیچے جا رہی اوپر جا رہی پھر بھی جی رہے ہیں لیکن گلے میں ایک پٹے کے ساتھ یار مہنگائی کی تو عادت ہو گئی پٹہ تو نکال لو نکال لو پٹہ اس دن میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا مجھے لگا کہ بطور پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک آدمی بیٹھے یا ایک ملک وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے میں کروں گا میرا ملک ہے میں وہاں سے کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا تو میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی نا میرا دل نہیں مانتا خان صاحب ہمارے گھروں میں جن کا دل نہیں مانتا نا ان کے گھروں میں بجلی کے بلوں سے زیادہ ایف آئی اینے ٹانگی ہوئی ہیں اس وقت وہ سمیہ ابراہیم ایک درجن ایف آئی اینے ہیدھر ہیں عرشت شریف صابر شاکر درجنوں کے حساب سے ایف آئی اینے دے رہے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا اور ایف آئی اینے دیتے ہیں غداری کی بغاوت کی غداروں میں آپ کو میں بھاگی لگتا ہوں میں باغی ہوں اور غدار ہوں تو آپ سارے بھی غدار ہیں جو مجھے سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بلاؤ کوئی پنچائت کوئی جرگا بلاؤ بٹھاؤ پہاڑوں سے لے کر نیچے تک اپنے سارے لوگوں کو اور پوچھو کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں آج پرائمری کا بچہ سوال پوچھتا ہے پرائمری کا بچہ باہر نکل کے دیکھو انسانوں کا وجود سوال بنا ہوا ہے دیکھو ان کو بائیس کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑیں دو جواب یہ ہی کہا تھا میں نے دو دن پہلے میرے اوپر جواب دینے کے بجائے چھ بھرچے ہوگے ایک رات کے اندر لیکن جواب تو دینا پڑے گا جب آپ مانگیں گے جب آپ لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکوں ہیں تم نے مجھے ثبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں کہا ہوں مجھے ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیو دکھائی ہیں موید بھائی دیکھا ہے نا پڑھئیے آپ نے فائلیں آپ نے بھی پڑھئی ہیں ہمیں فائلیں انہوں نے پڑھائی ہیں ہمیں ویڈیوز دکھائی ہیں ہمیں آفیسرز ملوائے ہیں ہمیں انہوں نے بولا چور ہے لٹیر ہے ڈاکو ہے تیرا ملک کھا جائے گا میں نے گا گیا میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا مجھے آپ نے لڑنے کے لئے کہا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لئے آیا میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلا گئے ادوری چھوڑ دیا آپ نے لڑائی کل وہ چھوڑ تھے ڈاکو تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے دل نہیں مانتا جواب دینا پڑے گا جواب مانگیں گے سوال کریں گے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ کوئی پیسا ہوا تب کبھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس پاکستان کو چلانے والے لوگ یہ جواب مانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا آپ لڑائی چھوڑ کر گئے ہیں میں کیوں چھوڑوں میری لڑائیوں میں لڑوں گا یا ہار کے ہوں گا یا جیت کر ہوں گا لڑائی پوری لڑوں گا ہمارا ہمارا سلیبس ہی مکمل نہیں ہو رہا ستر سال ہمیں پڑھایا کہ یہ ایسے ہے اللہ اللہ کر کے نلائق لوگ ہیں ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا اس سلیبس بدل دیئے اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے یار کوئی ایک سلیبس بنا دو ایک کرکلم رکھ لو اس ملک کا ملک چل جائے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا اب وہ حبل بدل ہے اب تم غدار ہو ادھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کوئی ایف آئی آر دے دو یار قتل کی دے دو ڈکیتی کی دے دو غداری کی تو نہ دو غداری کی ایف آئی آر غدار ہیں ہم بولو غدار ہیں بلاو پنچائت بٹھاؤ کوئی جرگاہ کرو فیصلہ ہم غدار ہیں نہیں ہیں پاکستان پاکستان تینکیو بری مچ مجھے اس کے بارے میں دس تاریخ کو پتا چلا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی کیا تھا میں نے اس دن یہاں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا رستے میں میں نے وہاں جاتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے یعنی میرا مسئلہ مہنگائی تو ہو نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک کمال لیتا ہوں میرے خیال میں مہنگی چیزیں بھی ہم کھا لیں گے ستر سال سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی بڑھتی چلی جا رہی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی مہنگائی نیچے جا رہی اوپر جا رہی پھر بھی جی رہے ہیں لیکن گلے میں ایک پٹے کے ساتھ یعنی مہنگائی کی تو عادت ہو گئی پٹہ تو نکال لو نکال لو پٹہ اس دن میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا مجھے لگا کہ بطار پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک آدمی بیٹھے یا ایک ملک وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے میں کروں گا میرا ملک ہے میں وہاں سے کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا تو میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی نا میرا دل نہیں مانتا خان صاحب ہمارے گھروں میں جن کا دل نہیں مانتا نا ان کے گھروں میں بجلی کے بلوں سے زیادہ ایف آئی ایریں ٹانگی ہوئی ہیں اس وقت وہ سمیہ ابراہیم ایک درجن ایف آئی ایریں ہی در ہیں عرشت شریف صابر شاکر درجنوں کے حساب سے ایف آئی ایریں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا اور ایف آئی ایر دیتے ہیں غداری کی بغاوت کی غداروں میں آپ کو میں باغی لگتا ہوں میں باغی ہوں اور غدار ہوں تو آپ سارے بھی غدار ہیں جو مجھے سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں موسیقی